بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عمر امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پاکستانی آباد ہیں وہاں یوم اقبال جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنی محبت اپنا عیت اور اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے شائر مشرق مفقرین پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سے ہمارا یہ پروگرام جو کہ نئی صبح کے پلیٹ فارم پر ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہم بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نئی صبح ایک ایسا ادارہ ہے جو اقبال کے شاہینوں کو ہنرمند بناتا ہے اور آزاد فضاؤں میں انہیں اڑنا سکھاتا ہے یہ پروگرام بھی نئی صبح کے زیر انتظام ہونے والے کورس کانٹنٹ کریشن کے طلبہ و طالبات نے ترتیب دیا ہے یہاں پر مجھ سمیت جتنے بھی شرکہ ہوں گے جتنے بھی پارٹسپنٹس ہوں گے وہ تمام نئی صبح ہی کے ادارے سے کانٹنٹ کریشن سیکھ رہے ہیں اور اس سے بہتر سیکھنے کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پروگرام ترتیب دیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا جیسے کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں تو یہ بزم جو ہم نے سجا رکھی ہے یہ محفل جو ہم نے برپا کر رکھی ہے اس کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک ہی سے ہوگا اور میں اپنے بھائی اپنے دوست جناب فیصل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ازہان کو محتر اور منور فرمائے محترم جناب فیصل صاحب ان کا تعلق منڈی بھاودین سے ہے آج کل شہر قائد میں ہی قیام بھزین ہیں جب تک وہ یہاں تشریف لاتے ہیں میں کچھ اشار آپ کو سناتا ہوں کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں سجالے اپنے سینے میں جو اس کے تیس پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظِ قرآن کہتے ہیں ان اشار کے ساتھ مجھے ڈاکٹر علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ کے کچھ اور اشار یاد آگئے ہیں یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے گھر تجھے کچھ نہ ملے تو صحروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر اور اب وہ شعر ہے جس کی وجہ سے میں یہ اشار آپ کو سنا رہا ہوں لاریب تجھے روح کی تسکین ملے گی لاریب تجھے روح کی تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ آجائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور قونین کے فرمان پڑھا کر تو آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک جناب فیصل سے اعلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم ورہ گاہ رحمن الرحیم واللہ ولیلیلیلییییییییییییال سجا ما يودعاک ربك وما طلاح ولن آخرت خیر لکن من اللہ خیر لکن من اللہ وَلَا صُّفَ يُعْقِنِكَ وَتَبُتَ فَكْتَ 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 فَالَمْ يَجِدِكَ يَجِدِكِ مَنْ فَأَوَمْ أَلَمْ يَجِدِكَ يَجِدِكِ مَنْ فَأَوَى وَوَجَدَكَ مَنْ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَدَى إِلَا إِلَا فَأَوَى فَأَمْ يَجِدِكِ مَنْ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمْ فَالسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ وَأَمْ مَنْ مَنْ مِنْ عِمْتِ رَبِّكَ فَحَدِسْ مَنْ تُبِلُ الْإِلَٰهِ صَدَقًا مَا هُو عَظِيمِ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا ہی خوبصورت طریقے سے کس قدر خوش الہانی سے قرآن مزید فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے محمد فیصل اور ایک بڑی ہی زبردست فضا قائم ہو گئی ہے ایک بڑا ہی زبردست محول انہوں نے بنا دیا ہے کیا ہی زبردست کیفیت سب پر تاری ہے یعنی جب یہ پڑھ رہے تھے ہم سن رہے تھے اس قدر دلی تسکین ملی کہ دلی تسکین ملی دل تو یہی چاہتا ہے کہ پڑھتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں اللہ تعالی ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اسی زبردست سے محول کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں میں حمد باری تعالی کے لیے گزارش کروں گا محترمہ صدر ستار صاحبہ سے کہ وہ خدا بزرگ و برتر کی تعریف حمد باری تعالی کی صورت میں پیش کریں یہ بڑی ہی ہونہار شخصیت کی مالکہ ہیں نئی صبح کے ریڈیو سے بھی منسلک ہیں اس کے علاوہ کھانا بنانے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں اور کھانا بنانا سکھاتی بھی ہیں جب تک وہ حمد باری تعالی پیش کرنے کے لیے ہاں آتی ہیں ان کی آمد سے قبل میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا خودی کا سرہ نے ہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ مال و دولت دنیا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بطانِ وہم و گمان لا الہ الا اللہ کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سعودہ کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سعودہ فرے بے سود و زیان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آسکینوں میں مجھے ہے حکمِ اعزام لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پاون بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ خودی کا سرنہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فزان لا الہ الا اللہ اب تشریف لاتی ہیں صدرہ ستار صاحبہ اور اپنے رب کے حضور حمد باری تعالیٰ کی صورت میں عقیدت نامہ پیش کرتی ہیں اے خدایا گناہ گار ہوں میں جانے کر بھول کر جو کیا ہے ہے پتا مجھگ اس کی سزا ہے تیری چوکٹوں پر سرنا جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت تو اثرہ ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے میرے سجدوں پر ایسی نظر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کا با مجھے معاف کر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھی محترمہ صدرہ ستار جو کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کی مالکہ ہے آئیے بڑھتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اور میں ملتمس ہوں محترم ساقب رضا سے ساقب رضا ہمارے اس قافلے کے سالار ہے یہ پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا ہے اس میں ان کی ہدایات ہمیں میسر رہی ہیں یعنی یہ ہمارے ہدایتکار ہیں اس وقت جتنے بھی طلبہ و طالبات اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں ان کا تعلق کانٹنٹ کریشن کے کورس سے ہے تو اس کورس کے روح روان ساقب رضا ہے یعنی ہمیں کانٹنٹ کریشن سکھا رہے ہیں یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں آسان الفاظ میں مختصرا یہ کہ یہ ہمارے استاد محترم ہے تو استاد جی سے گزارش ہے کہ حضور کے حضور عقیدت کے کچھ پول نچاور کیجئے کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و پلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و پلم تیرے ہیں کچھ اور اشاعر سنیے اور اس کے بعد پھر ہم ان کی آواز میں ناد شریف سنیں گے یعنی بسلسلہ ترنم بھی ناد شریف سنیں گے ابھی بھی میں ناتیہ اشاعر ہی آپ کی سمادوں کی نظر کر رہا ہوں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا اے پل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا اے پل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یازی وہی تاہہ آئیے ملک پاکستان کی ایک بڑی ہی خوبصورت آواز آپ کی سمادوں کی منتظر ہے میری مراد ساقب رضا سے ہے جزاگ اللہ بہت شکریہ جناب عمر طائر صاحب میں کہاں جناب یہ تو ساری نئی صبح کی کاوشیں ہیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ویسے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ پارٹسپیٹ کریں لیکن آپ سب کی فرمائش تھی کہ آپ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو بالکل میں پڑھتا ہوں اس سے قبل اللہ امہ اقبال کے چند اشار میں بھی شامل کرتا ہوں جس طرح آپ بھی پڑھ رہا اور باقی ہمارے ساتھی بھی آگے پڑھیں گے تو چند اشار پھر اس کے بعد ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگرے لالا میں تھندک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن جناب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اشار میرے دل میں ہے یادِ محمد میرے دل میں ہے یادِ محمد میرے ہونٹوں پہ ذکرِ مدینہ میرے دل میں ہے یادِ محمد مجھ کو تُو فا کی موجوں کا کیا ڈر مجھ کو تُو فا کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر ہاں وہ گزر جائے گا رخ بدل کر ہاں وہ گزر جائے گا رخ بدل کر ہاں نا خدا ہے میرے جب مد نا خدا ہے میرے جب مد تو کیسے ڈوبے گا میرا سفین نا میرے دل میں ہے یادِ محمد دل شکستا ہے میرا تو کیا ہوں دل شکستا ہے میرا تو کیا ہوں اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم جب سے مہمہ ہوئے دل میں را بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یادِ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا کہنے کیا کہنے بڑی ہی خوبصورت آواز اور بڑا ہی منفرد ان کا انداز ہے جس میں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے ہمارے لہو کو گرما رہے تھے ہمارے دلوں کو ترپا رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید نکار پیدا کرے مزید سوز و گداز عطا فرمائے آپ اسی طرح سے پڑھتے رہیں اور ہم اسی طرح سے آپ کو سنتے رہیں اور جھومتے رہیں اب میں گزارش کرتا ہوں محترمہ فاطمہ منیر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آہاتہ کریں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام تر زندگی امتِ مسلمہ کے لئے وقف کر دی بالخصوص مسلمانانِ ہند مسلمانِ برے صغیر کے لئے آپ نے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے روشناس کرایا اور انہیں خوابِ غفلت سے جگایا اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا سب سے بڑی عبادت انسان سے پیار کرنا لہو بہا کے اپنا دنیا کی مانگ بھرنا اپنی خوشی سمجھ کے غیروں کے دکھ اٹھانا اپنی خوشی سمجھ کے غیروں کے دکھ اٹھانا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا کرتا ہے جیسے مالی اپنے چمن کی خدمت کرنا اسی طرح سے تم بھی وطن کی خدمت کرتا ہے جیسے مالی اپنا چمن کی خدمت محنت سے زندگی میں ہرگز نہ جی چورانا محنت سے زندگی میں ہرگز نہ جی چورانا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا آجائے کوئی مشکل ہمت سے کام لینا گرنے لگے جو کوئی تم بڑھ کے تھام لینا آجائے کوئی مشکل ہمت سے کام لینا گرنے لگے جو کوئی تم بڑھ کے تھام لینا انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تشریف لاتی ہیں فاطمہ منیر آج ہم بات کریں گے محمد علامہ اقبال پر علامہ اقبال کا اصل نام علامہ محمد اقبال تھا ان کا تعلق ایک کشمیری برہمن گھرانے سے تھا جو اسلام خبول کر چکا تھا ان کے والد چھیک نور محمد ایک سادت من اور متقی شخصیت کے مالک تھے علامہ اقبال نے پہلے سیالکوٹ سے تعلیم حاصل کی اور پھر گورمنٹ کالج آف لہور سے گریجوئیشن کیا تعلیم میں آگے بھرنے کا جذبہ انہیں یورپ لے گیا جہاں انہوں نے کیمرج یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی میں منیک یونیورسٹی سے بی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی علامہ اقبال کے خیالات پر مغربی مفقرین کا اثر تھا لیکن علامہ اقبال نے اپنے خیالات کو ہمیشہ اسلامی سوچ سے ہم اہنگ رکھا یورپ میں تعلیم کے دوران علامہ اقبال نے مغربی تہذیب اور لبرزم کو بہت قریب سے دیکھا جس کی وجہ سے علامہ اقبال کی سوچ اور گہری ہوئی اور وہ مختلف مسائل پر سوچنے پر مجبور ہوئے واپس آنے کے بعد علامہ اقبال نے اپنا تمام وقت اور اپنی تعلیم اپنی قوم کو بیدار کرنے پر لگا دی علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کا تصور دیا جو ایک اہم فلسفیانہ نظریہ ہے خودی کا مطلب انسان کو خود اپنی پہچان اور قدر کا احساس دلاتا ہے ان کا یہ تصور صرف ذاتی نہیں تھا بلکہ وہ پوری قوم کو ان کی قدر و قیمت کا احساس دلانا چاہتے تھے تاکہ قوم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے اور دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے علامہ اقبال کا یہ پیغام ان کی تمام شاعری میں نظر آتا ہے علامہ اقبال کی تمام شاعری کو ابھی تک پڑھا اور سنا جاتا ہے علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا اور مسلم لیگ کی لاہور ریزولیشن 1940 کے لیے راستہ ہمبار کیا علامہ اقبال کو قومی شاعر مفقر پاکستان اور شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے علامہ اقبال کی پاکستان کے حوالے سے جو بھی خدمات ہے وہ انتہائی قابل قدر اور اہمیت کی حامل ہے علامہ اقبال نے اپنی فکر اور نظریات کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی الگ قومی پہچان اور مقام کا احساس دلایا اور ایک الگ وطن کا تصور دیا علامہ اقبال کی چھے مشہور کتابیں ہیں جن کے نام اور تھوڑی تھوڑی سی خصوصیات پر ہم بات کر لیتے ہیں پانگے درہ علامہ اقبال کی شاعری کا پہلا مجموعہ ہے اور اس کتاب میں شکوہ اور جواب شکوہ جیسی نظموں پر بات کی گئی نمبر دو پال جبریل اس کتاب میں علامہ اقبال کا فلسفی تصور اپنے اروج پر ہے اور یہ اردو شاعری کا مجموعہ ہے پیام مشرق یہ کتاب فارسی میں ہے اور یہ مغرب کے خلاف مشرقی تہزیب اور روحانیت کا جواب ہے زربے قلیم علامہ اقبال نے اس کتاب کو دینی، سیاستی اور فلسفی، مسائل کا علاج قرار دیا ہے نمبر پانچ پر ہمارے پاس ہے اسرار خودی اس کتاب میں علامہ اقبال نے انسان کو اس کی ذاتی قدر و قیمت کا ادراک دیا ہے جاویت نامہ یہ کتاب بھی فارسی میں ہے اور روحانی، صفر پر مبنی اور اس کتاب میں علامہ اقبال کے پیٹے کا نام ہے ان تمام کتابوں میں ہی علامہ اقبال کا پیغام دینی، روحانی اور فلسفی علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو لوہور پاکستان میں ہوئی علامہ اقبال کی وفات کا سبب دل کا مرش تھا لیکن علامہ اقبال نے اپنی زندگی کی آخری دنوں میں بھی مسلمانوں کی مسائل پر غور و فکر کرنا نہ چھوڑا اور انہیں جگانے کا عمل بھی جاری رکھا علامہ اقبال کا مقبرا لوہور کی بادشاہی مسجد کے قریب ہے جہاں لوگ آج بھی علامہ اقبال کو خیراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں علامہ اقبال کی وفات سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے ایک عظیم مفکر اور شائر کو کھو دیا لیکن علامہ اقبال کی وفات کے بعد بھی علامہ اقبال کی شائری علامہ اقبال کی فکر اور ان کا پیغام مسلمانوں میں آج بھی زندہ ہے آگے آگے مزید ہم ان کی شائری اور ان سے متعلق بہت سی چیزیں سنیں گے شکریہ یہ تھی محترمہ فاطمہ منیر جو مختصر دورانیے میں بڑی ہی کامیابی سے بڑے ہی مفصل اور جامع انداز میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا تعرف پیش کر رہی تھی آپ میری آواز میں بہت سے اشار سن چکے اب میں گزارش کرتا ہوں محترمہ مناحل شاہد سے کہ وہ آئیں اور پرندے کی فریاد ہمیں سنائیں پرندے کی فریاد آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باقی بہاریں وہ سب کا چہ چہانا ازادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے میں اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں ہوتی نہیں میری رہائی اے کاش میرے بس میں کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں آئیں بہار کلیاں پھولوں پہ ہنس رہی ہیں میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھرا کس سے سناوں ڈر ہے یہیں قفس میں میں غم سے مرنا جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کہا رہا ہے غم دل کو کہا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے دکھتے ہوئی دلوں کی فریاد یہ صدا ہے ازاد کر دے مجھے او قید کرنے والے میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے میں ہوں بے زباں پرندہ تو چھوڑ کر دعا لے یہ تھی مناحل چاہد جو کہ پرندے کی فریاد سنا رہی تھی اپنے بڑے ہی مخصوص اور معصومانہ سے انداز میں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور محمد ارسلان جن کا تعلق سنتوں کے شہر فیصلہ باد کے نواہی علاقے جڑا والا سے ہے ان کے شہر کا ذکر میں نے اس لئے کرنا ضروری سمجھا کہ جب کبھی یہ ہمارے ویب ریڈیو کے شوز میں اپنا پیغام ارسال کرتے ہیں تو یہ بڑی سختی سے تلقین کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کا ذکر ضرور کیا جائے اس لئے میں نے یہاں پر بھی ان کے علاقے کا ذکر کیا ہے آئیے مفقینین پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے ہیں محمد ارسلان دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا سمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا تجھے فطرت شناس کرے اتا سقوط لالہ و گل سے کلام پیدا کر تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر یہ تھے محمد ارسلان جن کی آواز میں سنگینی اور روبو دب دبا تھا بہت ہی خوبصورت انداز سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہماری سماتوں کی نظر کر رہے تھے خودی نہ بیچ غریبی میں نام بیدا کر جواب شکوہ سے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفہ آرہ تو غریب زہمتِ روزہ بھی کرتے ہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفہ آرہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتے ہیں اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تبھارا تو غریب وقت کی قلت ہے وقت کم مقابلہ سخت ہے اس لئے فوراں سے آگے بڑھتے ہیں سمیر علی کی جانب اور ان سے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سنانا چاہتے ہیں ایک آرزو دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو شورش سے باغتا ہوں دل ڈونڈتا ہے میرا شورش سے باغتا ہوں دل ڈونڈتا ہے میرا ایسا سکون جس پر تقریر بھی فدا ہو مرتا ہوں خامشی پر یہ آرزو ہے میری مرتا ہوں خامشی پر یہ آرزو ہے میری دامن میں کوک ایک چھوٹا سا جون پڑا ہو آزاد فکر سے ہوں ازلت میں دن گزاروں آزاد فکر سے ہوں ازلت میں دن گزاروں دنیا کی غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو لذت سروج کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں چشمے کی شورشوں میں باجہ سبج رہا ہو گل کی گلی چٹک کر پیغام دے کسی کا گل کی گلی چٹک کر پیغام دے کسی کا ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہان ماہ ہو ہو ہاتھ کا سرانا سبزے کا ہو بچھونا ہو ہاتھ کا سرانا سبزے کا ہو بچھونا شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو مانوس اس قدر ہو سورت سے میری بلبل ننے سے دل میں اس کے کٹھانا کچھ میرا ہو سف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو ہو دل فریب ایسا کوسار کا نظارہ ہو دل فریب ایسا کوسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو آہو شکی زمین میں سویا ہوا ہو سبزہ آہو شکی زمین میں سویا ہوا ہو سبزہ پھر پھر کے جاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو سرخیل یہ سنہری ہر پول کی قواہ ہو راتوں کو چلنے والے رک جائیں تھک کے جس دم امید ان کی نیرہ ٹوٹا ہوا دیا ہو بجلی چمک کے ان کو اٹھیاں ملی دکھا دے بجلی چمک کے ان کو اٹھیاں ملی دکھا دے جب آسمان پہ ہر سو بادل گھیرا دکھا ہو پچھلے پہل کی کوئل وہ صبح کی معظم پچھلے پہل کی کوئل وہ صبح کی معظم میں اس کا ہم نواہ ہو وہ میری ہم نواہ ہو کانوں پہ ہو نہ میرے دیروں حرم کا احسان کانوں پہ ہو نہ میرے دیروں حرم کا احسان روزنی جونپڑی کا مجھ کو سہر نوماہ ہو پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نالے تاروں کی کافلے کو میری صدا دھرا ہو ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگہ دے تُو خواب سے جگہ دے یہ تھے سمیر علی جو بہت ہی محبت عدب اور خلوص سے ایک آرزو ہمیں سولا رہے تھے اب ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے دعا کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے محبوب بھائی کو خیر یہ ہمارے محبوب تو نہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمیں بہت محبوب ہیں دعا کے لیے یہ تشریف لاتے ہیں محبوب علی جو کہ علامہ اقبال نحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف دعا یا نظم پیش کریں گے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری یہ تھے محبوب علی جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شورہ آفاق دعایہ نظم پیش کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی ہماری اس بزم کے برخواست کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کلام اقبال ہو یا پیغام اقبال محض پڑھنا اور سننا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں فکر اقبال پر غور و خوض کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے غور کیجئے اقبال کے خودی کا پیغام کیا ہے اقبال کا شاہین کیا ہے اور اپنے اندر اقابی روح کو بیدار کیجئے اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں نہ ہو نا امید نا امیدی زوالِ علم و عرفان ہے نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوالِ علم و عرفان ہے امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے راز دانوں میں نہیں تیرہ نشیمن کسرِ سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرہ نشیمن کسرِ سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اجازت دیجئے اللہ حامی و ناصر موسیقی